مشہور کہاوت ہے کہ اتفاق میں برکت ہے یہی وجہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ کے عدم اتفاق ایک دوسرے کے ساتھ بغض و عداوت اور کینہ کی وجہ سے شام فلسطین اور کشمیر کے مسلمان مظلوم بنے ہوئے ہیں اگر اپنے مظلوم بھائیوں کو ظلم کے چنگل سے نکالنا ہے تو پوری امت مسلمہ کو متفق و متحد ہونا ہوگا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک بھر میں یوم دفاع حرمین کے موقع پر وفاق المساجد سے متصل مساجد میں ہونے والے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے مکررین نے کہا ہے کہ فرقاوارانہ بنیادو پر حرمین شریفین پر قبضہ کرنے کے اعلانات سے امت مسلمہ تقسیم ہوگی دہشتگرد اور انتہا پسند گروہوں کو تقویت ملے گی حرمین شریفین کے تحفظ اور دفاع کے لیے ملت اسلامیہ سعودی عرب کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہے ایران اور دیگر عرب ممالک کو مذاکرات کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ حوثی باغیوں داعش اور حزباللہ کی دھمکیوں کے بعد ایرانی رہنما کی طرف سے سعودی عرب کی حکومت کے خلاف حج سے قبل متشددانہ بیان پوری امت مسلمہ کے لیے تشویشناک ہے وفاق المساجد پاکستان کے تحت ملک بھر کی چورہتر ہزار سے زائد مساجد میں ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے حرمین شریفین کے تحفظ دفاع اور سلامتی حجاج کرام اور ظاہرین کی خدمات کے لیے سعودی عرب کی 86 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس بات کا اقرار کیا گیا کہ ہم پوری دنیا پر واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی گروہ جماعت یا ملک کو حرمین شریفین کی سلامتی دفاع اور استحکام سے کھیلنے نہیں دیا جائے گا قرارداد میں سعودی عرب کے ولی اہد امیر محمد بن نائف وزیر مذہبی امور شیخ صالح اور خلیج تعاون کونسل کے بیانات اور قراردادو کی مکمل حمایت اور قائد کا اعلان کیا گیا ہے ایمان کی کرن ہدایت کی شما رسال قدر موسیقی 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 موسیقی